موسیقی تو بھائی یار اب گھر بھی جوڑا سا دور ہے میرا اب ایسا تو ہے نہیں میں اٹھا اور پہنچ جاتا میں اٹھا مو دھویا برش ہوا برش کیا بھاگا بھاگا آیا ہوں میں سوری یار اس کے لئے بہت بہت سوری پتہ نہیں کیا ہوا ہے بس پتہ نہیں کیا میں کوئی جھوٹ نہیں میں بولنا چاہتا آپ کے سامنے آپ کے سامنے بلکل بلکل سچ سب کلیر ہے کہ میں سوچ رہے ہیں آپ سر بہانے بنائیں گے کبھی کچھ کریں گے کچھ بہانہ نہیں ہے آنکھ نہیں کھولی بھائی میری یار ٹھیک ہے چلی سبی کا نمشکار سبی کا سچری کال جائہن جائے شری رام حرر مہا دیو سواگت ہے سبی کا بینکر سڈا پہ میرا نام ہے گکن تو آج تو صرف ریویجن کرنی ہے بہت سارے ہیں آج دو سو سے زیادہ سلائیڈ بنی ہوئی ہے بھائیہ ریویجن کی دو سو سات سلائیڈ لگی ہوئی ہے ہماری ریویجن کی تو بہت بڑی آسے ریویجن کی شروعات کریں پچھلے کل کے کرنے پھر کی ہم کو ریویجن کرنی ہے اس سے پچھلے کل کے ہم کو کرنے پھر کی ریویجن کرنی ہے چار اور پانچ مارچ کے کرنے پھر کی آج صرف ریویجن ہے ہے نا چلی شروع کرتے ہیں فٹا فٹ سے کس کو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلی پہلا سوال ہاں جی ریڈ بول کے ڈرائیور نیدر لینڈ کے میکس ورس ٹیپن نے ڈیش میں دوہزار چوبیس کا ادھا ٹنوالا گراؤن پری جیتا تو بتائیں مجھے کہاں پر ہوئی تھی پہلی پہلی گراؤن پری تو ریڈ بول کا ڈرائیور ہے میکس ورس ٹیپن ہے نیدر لینڈس کنٹری سے بلونگ کرتا ہے اس نے پہلی گراؤن پری جیت لی ہے دوہزار چوبیس کی یہ کہاں پہ ہوئی تھی چلیے تو گائیز یہ ہوئی تھی یہ ہوئی تھی یہ ہوئی تھی بھارین میں یہاں رکھیں کہ یہ ہوئی تھی بھارین کے اندر بہت بڑی ہے چلیے اس کے بارے بس میکس کے بارے میں اور تو کیا ہی باتیں بتائیں میکس کے بارے میں جتنا بولیں اتنا کم ہے دوہزار اکیس دوہزار بائیس دوہزار تئیس تینوں سالوں کا ورلڈ چیمپن رہا ہے سیم ٹیم سے ڈیش کے فٹبالر پال پاؤگبا پر ڈوپنگ کے آروپوں کے کارن چار سال کا پرتیبند لگا دیا ہے ڈوپنگ میں نے کیا بولا تھا کہ جو آپ کی پرفارمنس انہینس کر دیتے ہیں اب یہ آپ کو میں بھگاؤں آپ دو سو میٹر میں تھک جاؤگے سوچا آپ کو ایک میں گولی دے دوں اور آپ دو سو کلومیٹر میں نہیں تھک رہے ہو جیتا جادہ آگئے چلو مطلب پھر بھی آپ کی پرفارمنس انہینس ہو جاتی ہے تو پال پاؤگبا یہ کہا کہ ہے یہ ہے دوستوں فرنچ فٹبالر ہے دھیان رکھیں گے ایک کلب ہے اٹلی کا جووینٹس کیا نام ہے کلب جووینٹس وہاں سے کھیلتے ہیں یہ ہے پال پاؤگبا اور ان کو چار سالوں کے لیے بین کر دیا گیا ہے very important دھیان رکھیں گے اگلا کس دیش کی سنصد نے حال ہی میں LGBTQ plus کے روپ میں پہچان کو عوید بنانے والا ایک ودہیق پاریت کیا ہے کیا بولا تھا کہ جو بھی لوگ LGBTQ کو سپورٹ کریں گے یا پھر خود LGBTQ اس میں سے کچھ ہیں تو ان کو تین سال سے لے کر پانچ سال تک کی سزا ہوگی کیونکہ یہ ہمارے دیش کی جو family values ہے اس سے میل نہیں کھاتا اس سے میل نہیں کھاتا اس لیے بتاؤ شاباش بہت بڑی ہے پرنیت کو اور کیا بات ہے بہت بڑی ہے بیٹا گھانا گھانا is the correct answer گھانا ایک country ہے South Africa کے اندر تو انہوں نے بھی بل پاس کر دیا ہے ابھی راشتر پتی کا تھپا لگنا باقی ہے مجھے نہیں پتا گھانا کے پارلیمنٹ انڈیا جیسا ہے کیونکہ انڈیا کا پارلیمنٹ ایسا ہے کہ اگر وہ لوگ سبھا راجہ سبھا سے پاس ہو جاتا ہے بل بیسک سی بات ہے مجوریٹی سے پاس ہوگا اور مجوریٹی اوویس سی بات ہے لوگ سبھا میں کس کی ہوگی جو آپ کا پردان منتری ہوا ہماری جو بی جے پی ہوئی تو لوگ سبھا راجہ سبھا سے پاس ہونے کے بعد جنرلی راشتر پتی بلکل نہیں روکتا بلکل پر موہر لگ جاتی ہے گھانا کا اپنے کو نیوطان اپنے کو پتا کرنے کا ہے نا تو بلکل گھانا نے کیا اور گھانا کا بڑا سب سے اچھی بات کیا ہے گھانا کا راشتر پتی پتا کون ہے نانا یہ والی چیزیں ہم نا چار مارچ کو ڈیٹیل میں کر چکے ہیں تو میں سبھی سے اگرہ کروں گا ڈیلی لگاؤ کلاس کو تب ہی آپ کو مزہ آئے گا کلاس میں ہر چیز سمجھ آئے گی پیٹا الگی بیٹی کیوں مطلب لیس بیان گے بائی سیکشول ٹرانس جنڈر کوئر یہ سبھی تو اس کو گھانا میں بین ہی کر دیا ہے چلی اگلا فلپ کارٹ نے اپنی یو پی آئی سیواؤں کو لانچ کرنے کے لیے کس بینک کے ساتھ ساجداری کی ہے فلپ کارٹ بھی فل آن برینڈنگ میں لگ گیا ہے فلپ کارٹ نے فل پیج ایڈ نکالا ٹائمس آف انڈیا میں اس پر لکھا ہے qr کوڈ اس پر اور اوپر لکھاوا کیا یہ بھارت کی سب سے مہنگی ایڈ ہے question mark کہتا ہے اس qr کوڈ کو سکین کرو اور اس qr کوڈ کو سکین کرنے کے باد آپ کے جو فلپ کارٹ اکاؤنٹ کے اندر ہے دس کوئنس آ جائیں گے کتنے آ جائیں گے دس کوئنس آ جائیں گے تو ایک سکین دس کوئنس دس سکین سو کوئنس سو سکین ہزار کوئن ہزار سکین دس ہزار کوئن ایسے کر کے کہ آپ ہمارے لیے سب سے مہنگی ایڈ بنائیں گے فلپ کارٹ اپنے یو پی آئی لانچ کر رہا ہے کوئنس بانٹ رہا ہے ڈیٹ آئی کٹھا کر رہا ہے سمجھ رہے ہو ڈیٹ آئی کٹھا کر رہا ہے اس کے بعد کیا سب کے بعد ڈیٹ آگا پھر وہ لے یو پی آئی کرنا اب اس کو ٹھیک ہے ہمارے یو پی آئی کرو گے آپ تو آپ کو ہم دس روپے اور آف دیں گے اگر آپ ایٹی ایم سے کچھ نہیں دیں گے ایٹی ایم سے پنجاب والی کلاس میں کرتے ہیں نا دوست پنجاب والی کلاس میں یہ بینکر کی بات ہے ہم بینک کی بات کرو ہم ایکسیز بینک کی بات کریں گے چلیے فلپکارٹ نے لانچ کر دی یو پی آئی سرویسز ان پارٹنرشپ ایکسیز بینک بہت بڑی چلیے 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 لوک پال کے ادھاکش کے روپ میں کسے نیوکت کیا گیا ہے ویری 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 ایمپورٹن بتاؤ اس کا جواب کیا ہوگا جی ڈ ایگزام میں کوششن آیا کی ایشین گیم 2018 کی اس اوپننگ سریمنی میں کیا اوپننگ سریمنی کس نے کری مطلب سرندر میں سمجھ نہیں پارا faculty کے آپ کا جی ڈی میں کوششن آیا کی ایشین ایگزام 2018 کی اوپن سریمنی کس نے کری میں کوش سمجھ نہیں پارا اوپننگ سریمنی کوئی کیسے کر سکتا ہے question بتاؤ ٹھیک سے چلیے بتائیں اس کا جواب کیا ہو جائے گا اے ایم خان ویلکر بلکل اے ایم خان ویلکر صاحب جسٹس اے ایم خان ویلکر صاحب تو یہ بن چکے ہیں لوکپال کے چیئر پرسن انہوں نے کسے ریپلیس کیا ہے انہوں نے ریپلیس کیا ہے پردیپ کمار مہنٹی کو اور ساتھ ہی تین جوڈیشل میمبر بھی جڑے ہیں وہ کون ہے جسٹس لنگپن آرائن سوامی جسٹس سنجائی آدھگ اور جسٹس ریتو راجعبستی اور پھر تین نون جوڈیشل یعنی کے گیر نیا ایک صدس سے بھی ہیں سوشیل چندرہ جو کہ ہمارے ایکس چیف الیکشن کمیشنر ہیں پنکج کمار اور اجیح ٹرکی تو ٹوٹلی سات بندوں کا انہوں نے پورا ایک لگا لو آپ ایک کہہ لیجیے کہا کہتے ہیں اس کو ورڈ نہیں میرے دماغ میں آرہا بس اپوائنٹمنٹ کیے میرے کو ورڈ نہیں میرے دماغ میں آرہا چلیے اگلا تو لوکپال کی ستھاپنا لوکپال اور لوکایوک ادھینیم یعنی کہ لوکپال اور لوکایوک ایکٹ کے ادھین کی گئی تھی کب کی گئی تھی کون سے سال کی بات ہے دوہزار دس گیارہ بارہ تیرہ گرپال کو لگ رہا ہے کہ بار بار میں سپیم کروں گا سر جواب دے دیں گے سر جواب نہیں دیں گے کیونکہ سر پڑھائی پر فوکس کر رہے ہیں آپ پڑھائی پر فوکس نہیں کر سکتے اگر تو میں آپ کے سوال پر کیسے فوکس کر سکتا ہوں جواب کیا آئے گا جواب آئے گا دوہزار تیرہ وہی ہے دوہزار بارہ میں ہوا تو رام لیلا میدان میں سب کو یاد ہے وہ تو کی بابا رام دیو سوٹ پہن کر بھاگے تھے وہاں سے وہ والا ہے نا چلیے آگلا تو وہی بات ہے چلیے کونسا دیش بھارتی فارما مانکوں کو مانتہ دینے والا پہلا سپینش بھاشی راشتر بن گیا ہے یعنی کہ پہلا سپینش بولنے والا کنٹری جس نے انڈیا کے فارما سٹینڈرڈز ہیں جو اس کو اپنا لیا ہے بتائیں پہلا سپینش بولنے والا دیش جنہوں نے انڈیا کے جو فارما کے سٹینڈرڈز ہیں ان کو اپنا لیا ہے بتاؤ سپین پورتگاہ نکار آگوا ہونڈوراس تو جواب بہت ہی سمپل آپ سبی کے سامنے نکار آگوا بہت بڑی ہے شیوانی بہت بڑی ہے بیٹا میں ایک ہی چیز بول لوں گا اس کو ریگولر لگانے کی کوشش کرو کلاس کو ٹھیک ہے اگر کل لگا رہے ہو کلاس تو آج بھی لگا رہے ہو آج لگا رہے ہو تو کل بھی لگا ہو مذہب اگلا کل بھی لگا ہو ہے نا continuity اپنی تب ہی بنی رہے گیا نا continuity is very 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 important اب دیکھو سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے آپ کی ہے نا کہیں اگر مجھے جانا پڑ گا تو مجھے چھٹی کرنی پڑے گی آپ لوگ مجھ چھٹی کرو ایسے جس دن اگر میں چھٹی پہ جا رہا ہوں آپ کے لیے میں recorded میں آپ کے لیے دیکھے جاؤں گا میں اتنی tension مطلب ٹھیک ہے جب میرے کو جانا پڑ رہا ہے میں آپ کے لیے recorded دیکھر جاؤں گا ابھی میں جب گھر گیا تھا گھر گیا ہوا تھا بیچ میں ابھی میں تو میں نے آپ کے لیے recorded بھیجی تھی میرے کو پتا ہے نا یار کی بچوں کو پتا ہے کرنٹ پھر پڑنے important چیز ہے اگر میں گھر گیا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا تو آپ کے لیے continuity نہیں ٹوٹے گی بس آپ بھی مت آئیے پلیس ہے نا چلیے اگلا چلتے ہیں سر اس بی ایک ایک statement آیا ہے نا electoral bonds پر ہوا اس کے بارے ہم بتا دیجئے رادے کرشنے ایک بارے پورا ہم ختم کر لیں آپ کا ہوئی میں نے کل بڑا سے میسیج پڑا کہہ رہے کہ سر آپ غلط ہو آپ مودی جی کی چاپلوسی کر رہے ہو آپ سکھ ہوتے ہو کہ سان اندولوں کو سپورٹ نہیں کر رہے کسان اندولن ہے پہلے آپ ہی بہت کلیر ہو جاؤ it is a کسان اندولن اس ایک اندولن نہیں ہے پنجاب سے کسان ضرور آ رہے ہیں اور سٹیٹ سے بھی جا رہے ہیں راکیش ٹکیت is not from پنجاب ہے نا کسان حریانہ سے بھی کسان یوپی سے بھی ہے اور ہم نے اس مدے پر کر لی ہے بات میں روز روز ایک مدے پر آپ الگ سے ٹائم نہیں دے سکتا میں کوئی سپوکس پرسن نہیں ہوں کسی پارٹی کا اور نہ ہی میں کوئی وہ ہوں آپ میرے کو دھروو راتھی کی طرح سمجھ رہے ہوں یا پھر وہ کون ہے دیش بھکت والا کہ میں ہر ویڈیو میں آ کر اس پر چرچہ کروں میرے پاس چیزیں پڑھانے کو ہیں تو رادی کرشنا نے اتنا بڑا سمیں سے کر رہا تھا کل تو میں نے اس کو وہی نیجر ریپلائی کیا ہم نے کر لی بات انان تنبانی کی ویڈنگ پر کیا بات کی ہم نے ہم نے ہم نے ہسا کھیلا ہے تھوڑا موڈ لائٹ کیا ہم نے current affair نہیں ہے وہ تو رادی کرشنا تھوڑی logically پڑھو logically سوچو اپنی باتوں کو پڑھنے آیا ہیں یا تو آپ روز کلاس لگا رہے ہوتے کساندولون آج شروع ہوا ہے دس دن ہو گیا سب کر لی ہے ہم نے بات روز میں بات کرتا رہا ہوں اسی کے اوپر talk some sense ہے نا چلو تو نکار آگوا بن گیا کہیں پہلا جس نے انڈیا کے pharma standards جس کو pharma کوپیا کہا جاتا ہے اب ہر country کے اندر ہر country کے اندر ایسے standards ہوتے ہیں اب اینے جیسے بتایا تھا کہ مان لو ہمارے یہاں پر ڈولو آ جاتی ہے 600 mg کی کیا پتہ کوئی دیش بولتے ہوں کہ oh my god 600 mg یہ تو بہت زیادہ ہے 300 mg کی ڈولو رکھیں گے تو ویسے standards ہوتے ہیں تو ویسے ہی ہمارا standard نکار آگوا نے اپنا لیا ہے اب بتاؤ میرے کو فروری 2024 تک انڈیا کا یہ جو pharma کوپیا ہے یہ کتنے دیشوں دوبارہ مانتہ دے دی گئی ہے اب یہ بتاؤ میرے کو کتنے دیشوں دوبارہ اس کو مانتہ دے دی گئی ہے نکار آگوا تو پہلی Spanish country ہے اب باقی بتاؤ مجھے نکار آگوا تو پہلی Spanish country ہے باقی بتاؤ total کتنی ہے راکیش دل پر لے گئے 600 آرے میں تو example دے رہا ہوں example دے رہا ہوں چلیے بہت current affair کرنے کو ایرے دردر کی باتیں کرنے کو میں کر دوں میں کرلوں گا اپنے اپنے دردر کی بات تو آپ کو حسانہ ہوگا میں حسانہ لوں گا میں آپ سے اچھا کرلوں گا ٹھیک ہے کچھ نیا ٹاپک چلتا ہے میں اس کے پر بات چھڑ دوں گا ٹھیک ہے لیکن ابھی یہاں پر ہے چلو اس کا جواب کیا ہو جائے گا اس کا جواب ہو جاتا ہے پانچ دیشوں نے کون کون سے ہیں پانچ یاد رکھنے ہیں نام ان کے افغانستان گھانا نیپال موریشیس سوری نام اور ابھی نکار آگوا بھی ایڈ ہو جائے گا ابھی تک پانچ ہیں چھے ہو جائیں گے نکار آگوا کے ایڈ ہونے کے بعد چلو بھارتی نام سینہ ڈیش میں آئی این ایس گروڑ میں نئے شامل ایم ایچ سکسٹی آر سی ہاک ملٹی رول ہیلیکوپٹر کو کمیشن کیا تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کہاں پہ کیا آئی این ایس گروڑ کے لیے جو انہوں نے ایم ایچ سکسٹی آر سی ہاک لائے ہیں ان کو کہاں پر کمیشن کیا ہے انہوں نے پونے ہیدر آباد کوچی چنی ایچ پی سٹیٹ کوپریٹی بینک کی پیپریشن کیسے کرے وکرم کلاس کے اینڈ میں پوچھے باتیں ہیں اب اپنے دیکھو بنا ہوا ہے بچے جواب دے رہے میں کوششن کر رہا ہوں ہے نا ٹوٹنی جائے گا ہمیں لگتا مطلب ہم یہ باتیں بڑھاتا ہوں میں اس کے بعد آپ کی جو گائیڈنس بغیرہ میں وہ بھی کرتا ہوں لیکن بیچ ہوئے نہیں ہے نا تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا کوچی کوچی is the correct answer تو یہ ہمیں USA مل رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا تو M860R کتنے ہیلی 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 مل رہے ہیں تو یہ USA 24 دے رہا یہ پتہ نہیں دونوں کیون لی ہو گئے تو anyway ٹھیک ہے دھیان رکھئے گا یہ 24 ہیلی کافٹر آ رہے ہیں 20 نہیں ہیں 24 ہیلی کافٹر 20 اگلا اب یہ بتاؤ اب کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس ہیلی ہیلی کافٹر نہیں ہیں تو آ رہے ہیں تو ان کا الگ سے سکوارڈرن بنا دیں گے ہے نا ان کا بلک سے سکوارڈرن بنا دیا جائے گا تو MHR Seahawk سکوارڈرن یہ انڈین نیوی میں کمیشن ہوگا اب اس کا نام کیا ہوگا INAS 124 234 334 434 یہ بتاؤ بتائیں 124 234 334 434 کیا نام ہوگا اس سکوارڈرن کا چلی بہت بڑھیا INAS 334 اس سکوارڈرن کا نام ہوگا ہے نا دھیان رکھیں گے تو بلکل بہی سبھی بات ہیں INAS 334 کے نام سے سکوارڈرن بنایا جائے گا INS گرود کوچی میں اسے کمیشن کیا جائے گا اور ایسے 24 ائر کرافٹ ہمیں US کی سرکار دے رہی ہے بہت بڑی چلی اگلا MH60 R Seahawk helicopter dash دوارہ نرمیت یہ بتاؤ کہ بنائے کس نے ہے بتائیں یہ بنائے کس نے ہے یہ بتاؤ مجھے چلیے تو جواب اس کا جواب ہو جاتا ہے Lockheed Martin ایک USA کی بہت ہی بڑی company ہے Lockheed Martin سبی چا کوئی بات نہیں لائک کر جس نے کر دیں گے آپ پڑھائی پر دیان دو دیکھو چھوڑو چھوڑو it's okay it's okay thank you guys جو سوچ رہا ہے اتنا پریانکہ کوئی بات نہیں live like بچے کر لیں گے چھوڑو جس کر لے گا ہو آپ ادھر دیان دو پڑھائی مکہ ہے سعودی عرب میں دوسرا سب سے بڑا مدینہ ہے سعودی عرب میں تیسری سب سے بڑی ہے جامہ الجزیر یہ کہاں پر آئی ہے نام میں ہی ٹھوڑا پتا لگ رہا ہے الجزیر الجزیر ایسے کر کے الجیریا ہے نا یاد کرنے کے لئے جامہ الجزیر الجیریا الجیریا اس طرح یاد کر سکتے بلکل تو سب سے بڑی آ چکی ہے سب سے بڑی یہ مکہ یہ آپ نے دیکھ ہوگی یہ مکہ یہ والی ہے مدینہ گانا بھی ہے آتیف اسلام آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے بہت بڑی ہے لڑکا چلیے اگلا تو الجیریا نے گھاٹن کیا مسجد ہے کسی بھی مسجد کی تو بتائیں مجھے منار کتنی اونچی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی مسجد کی سب سے اونچی منار ہے یہ سر کوئی فاسٹ رہنے والے کو انام رکھ دو ارے کوئی بات نہیں انام بغیرہ کیا رکھ دے انام کیا ہوتا اپنے لئے پر ایک کلاس میں فرسٹ آکر کیا کروگے اور صرف کرنٹ پھر مجھے چھوٹی موٹی چیز چلی بتائیں تو اس کا جواب 265 میٹر سب سے اونچی منار ہے سب سے اونچی انگلیش میں کیا بولیں گے سب سے اونچی دنیا کی مسجد کی تو اس چیز کو رکھیں گے دھیان میں بنایا چوتھے کھیلو انڈیا شیط کالین کھیلوں کے لئے انک تالیکہ میں کون شیر پر رہا یعنی کھیلو انڈیا جو ونٹر گیمز ہوئے ہیں اس میں ٹیبل ٹاپ کس نے کیا بتاؤ اس میں ٹیبل ٹاپ کس نے کیا سب سے زیادہ پوائنٹ کس نے جیتے چلیے سب سے زیادہ پوائنٹ وہاں پر جیتے دوستو آرمی نے جیتے کتنے دس گولڈ پانٹ سلور چھ برونز کمال کی بات یہ ہے کہ پہلے فیز میں وہاں پر دو کھیل ہوئے تھے آئیس ہاکی اور سپیڈ سکیٹنگ وہاں تو آرمی تھی ہی نہیں دوسرے فیز میں آکے فرسٹ آگی آرمی بہت بڑی تو جیسے میں نے بولا آپ کو دو فیز میں ہوا اور یہ رہا فائنل ٹیبل ٹھیک ہے فرسٹ فیز کے بات آپ پوچھے تو یہ تھا ٹیبل دیکھیں آرمی کہیں آپ کو دیکھ بھی نہیں رہی ہے سیکنڈ فیز میں آکر آتنک مچا دی آرمی نے اور سب کو پیچھے چھڑ دیا چلیے نمی لکیت میں سے کون چوتھے کھیلوں انڈیا شیط کالین کھیلوں کا شبھنکر تھا یعنی کی mascot تھا تو ان کا mascot ایک snow leopard تھا تو مجھے بتاؤ snow leopard کا نام کیا تھا چلیے what was the name of snow leopard was the is the تھنڈی ہوگی ہے morning is the bank کر رہے ہم پڑھائی is the fire دیکھا کسی نے بہت بڑی acting کرتا تیار جو constable بنا تاس میں کھانے کا ہوگیا time is the پانی کی لگ رہی پیاس is the تو جواب اس کا جاتا ہے guys she she nes she تو یہ جو آپ کو لگ باقی چار کون ہے یہ کھے لو india para games ہوئی تھی چکہ جو para athletes ہوتے ہیں ہمارے ان کے لیے ڈلی میں فی فی کس کی ہے یہ para asian games ہوئی تھی hangzoo china میں اس کی تھی شکارو ابھی recently january میں national youth festival ہوا تھا ناشک مہاراشترا میں اس کا mascot تھا شکارو اور شکارو ایک گلہری ہے ان کو بھی رکھیں گے دھیان چلیے اگلا جسینتہ کلیان نے history create کر دی ہے bangalore میں پہلی female pitch curator بن چکی ہے تو مجھے بتاؤ کہ کون سے stadium میں بنی ہے جسینتہ کلیان نے bangalore کے کون سے stadium میں بھارت کی پہلی مہیلہ pitch curator کے روپ میں اتحاس رچ دیا pitch curator کیا بتا جو بناتا ہے بھولتے بھئی بھولتے پچ گنجی بھولتے ایک بھولتے بھولتے سر مرد ہی میل ہی بناتے آئے ہیں آب لڑکیاں بھی کر دی چلو جواب اس کا جواب ہو جاتا ہے m چن سوامی stadium بھولت 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 ہو ہے دھیان رکھنے stadium ہے کہاں پہ m چیدنبرم stadium پیپر میں کئی بھولت question آ جاتا بڑا چچا سا کیونکہ سب بچے کرکٹ نہیں دیکھتے اور اگر کرکٹ دیکھتے بھی تو ان کے یاد نہیں رہتی چیزیں تو m a چیدنبرم stadium اس کو چے پاک بھی کہا جاتا ہے چے پاک stadium بھی کہا جاتا ہے اور چین سپر کنگز ہے یہ تو آپ سبھی کو پتا ہوگا بتائیں ایک آنا cricket stadium کہا ہے ایک آنا cricket stadium کہا ہے چلیے ایک آنا cricket stadium کہا پہ ہے تو گائز اس کا پورا نام ہے اٹل بیہاری واج پی ایک آنا cricket stadium اور یہ ہے لکھنو میں اور لکھنو کی جو ٹیم ہے جو سنیل شیٹی کا آجیو گاندھی کون بتائے گا آئیم not a cricket lover پوزہ پڑھنے کے لیے lover بننا جرور نہیں ہے cricket کا but ہا حلکی فل کی knowledge تو رکھنی پڑے گی نا just imagine آپ کا interview ہو گیا اور اس time cricket کا world cup چل رہا ہے کیا بولو گیا sir i don't follow cricket پڑھنا پڑھے گا نا وہ یہاں تھوڑی چلے گا ایسے تو کوئی بھی بھول دے گا وہاں پہ بتاؤ بیٹ electoral کون بیچتا ہے کون issue کر سکتا ہے آپ کی بولو گے sir i don't follow banking awareness پاغل راجیو گاندھی international airport کی بات راجیو گاندھی international stadium کی بات کروڑ سے اوپر بکا تھا اس کا نام ہے pat cummins کتنے کا بکا تھا 20.50 کروڑ 20 کروڑ 50 لا کا سن رائزر ہیدر آباد کا captain بن چکا ہے اس کے بعد سب سے مہنگا خلاڑی بنا تھا 24.75 کروڑ میں بکنے والا Mitchell Stark دونے australians ہیں اور Stark کون کرتا بیٹری پاور پروڈ سولر بیٹری پاور پروڈ ہاں پیٹ کبھی اس کو بنا دیا انہوں نے اور ساؤت افریقہ کا ایڈن مارک رم اس کو ہٹا دیا چلیے 44.75 کروڑ 24.75 کروڑ چلیے جواب اس کا بلکل ٹھیک ہے 36 گڑ میں بچوں کو ویسے پتا ہوگا راج نند گاؤں 36 گڑ کے اندر ہے ٹھیک ہے تو انڈیا کا سب سے بڑا سولر بیٹری پروڈ ایسا سا کچھ دیکھنے میں یہ آ چکا ہے راج نند گاؤں 36 گڑ میں تو اس کو کمیشن کس نے کیا ہے مطلب اس کو بنایا کس نے ہے تاٹا پاور سولر نے اڈانی سولر نے سولر انرجی کورپریشن آف انڈیا نے یا پھر آئی آر ای ڈی ای ڈی اینڈیا انڈیا انرجی ڈی ایجنسی لیمیٹیڈ نے بتائے بہت ایمپورٹن کویششن چلیے 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 کلاس اچھی لگ رہی ہو مزا سمجھ آ رہا ہو تو لائک بھی کلاس کو ایک سو باون کی اور dispatchable وہ ہے سو میگا وات کی چلیے ہاں اور اس کو کس نے فنڈ کیا ہے ورلڈ بینک نے دنیا کی ہائیشت فروزن لیک میراثن یہ کونسی لیک پر ہوئی دنیا کی سب سے اونچی جمی ہوئی جھیل میراثن یہ کونسی جھیل پر بتائیں کونسی جھیل پر ہوئی تو میں نے کیا بتایا تھا آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پر جہاں پر پینگ گونگ سو لیک ہے تو وہ پر ہوئی کوئی بتائے گا مجھے وولر لیک کھاں پر ہے چلیے رویراج کچھ نہیں پتا بھئی ان کی آپ دیکھو ایک بار بنچ ٹرن انہوں نے فورنر کھلا ڈی ایسے ایسے لیے ہوئے ہیں چلیے تو جمہو کشمیر میں دھیان رکھنا ہے سامبر لیک پڑتی ہے دوستو راجستان کے اندر چلکا لیک پڑتی ہے دوستو اڈیشا کے اندر کمال کی بات ہے سال 1982 میں رام سر سائٹ جو بنی تھی رام سر سائٹ بنی تھی نا انڈیا کی طرف سے پہلی بار جو رام سر سائٹ ایڈ ہوئی تھی اس میں چلکا لیک بھی تھی دوسری رام سر سائٹ کون تھی تھی ہاں ہماری طرف سے یہ دو بتاؤ انڈیا کی طرف سے پہلی بار سال 1982 میں رام سر سائٹ الوٹ کی تو لا دو کسی کو یاد نہیں چلو 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 میں بھی کھڑا ہوں میں اب تک آپ کا جواب نہیں آتا ارے میں نے مو سے بھی بول دی اب تو بتا دو کی او لادے نیشنل پارک کیا کر رہے ہو میں نے بولا نہیں بھی کنچن جنگ کچھ بھی بولے جا رہے ہیں دوسرا تھا کی او لادے نیشنل پارک اس بار بات کریں بھارت کو بھارت کو پانچ نئی رامسر سائٹس ملی ہیں اور ٹوٹل ایٹی رامسر سائٹس ہو چکی ہیں انڈیا میں رامسر سائٹ منایا جاتا ہے ہر سال دو فروری کو ایران کا شہر ہے ایک رامسر ایران تیار دیکھو جیسے ندی ہے اگر کوئی ندی آپ نے دیکھ ہو گا ندی میں اوپر بہت سارے پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں وہاں پر مائی گریٹری برڈ ساتے ہیں دلدل جیسی زمین بنی ہوئی ہے تو ویسی کوئی جگہ جہاں پر جیب جنتو بہت پائی جاتے ہیں دو فروری انیسے اکتر کو ایک بیٹھ ہوئی تھی تو وہاں پر انہیں ڈیسائی کیا تھا کہ ہم ایسی سائٹس کو انٹرنیشنل ایمپورٹنس بنائیں گے اور ان کو ہم بچا کے رکھیں گے تو اس بار بھارت کو پانچ نئی رامسر سائٹس ملی ہیں ٹوٹل ہمارے پاس اسی تو بتائیں مجھے بھگوان سنگھ اور مہش کھرانا کہاں سے تھے نام میں تمہارے بھگوان آیا ہاں بلکل سب سے زیادہ رامسر سائٹس تمیل نادو میں سولہ کریکٹ میٹا اس بار کرناٹک اور تمیل نادو میں سائٹس آئی ہیں چلیے چلیے جواب ہو جاتا ہے اس کا اس کا جواب بھوپال سے بھوپال بھوپال یاد کرنا بھوڑا سا حسان ہو جائے گا بھوپال بھوپال چلیے چلیے چندگڑ وشو ڈیالی ڈیش میں 32 پدخ 18 رجت اور 21 کانچ بیسیکلی انہوں نے کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز میں ٹاپ کر لیا تو یہ پوچھا جا کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز ہوئی کہاں پہ تھی ترپورا میں اسم میں ناغ لینڈ میں ارون آچل پردیش میں اگر نیا بچہ سے میں چلتی چلتی ہے تو اس کا جواب ہو جائے گا دوستو اسم میں ہوئی تھی بہت بڑی بلکل تو 32 گولڈ آئے ہیں 21 براؤ میڈل آئے ہیں اور یہ چنڈگر یونیورسٹی کی پہلی جیت ہوئی ہے کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز چلیے تو کتنی ٹیمز نے 50 سے زیادہ میڈل حاصل کیے اس کے مارچ چلیے تو جواب اس کا کیا ہو جائے گا صرف دو ٹیم ہونے صرف دو ٹیم ہونے کون کون سی نے ایک تو جیتا ہے چنڈگر یونیورسٹی نیورسٹی 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 51 ایمپورٹنٹ اس لیے ہے اس کو اس پر نیشنل اوارڈ بھی ملا ہے مولانا ابول کلام ازاد ٹروفی بھی ملی ہے جو بیسٹ یونیورسٹی کو دی جاتی ہے تو ایمپورٹنٹ ہو جائے گا جی اینڈ ڈیو کی رینکنگ بھی جیسے بتائے دیکھو چیمپین کے علاوہ گروہ نانک دیو وشوی دیال ایک ماتر دل تھا جس نیشنل پدکوں کا آنکڑا پار کیا چھے یونیورسٹی پنجاب کی بلکل بھومی ختم ہونے دو ایک بھومی کو پروپر سیشن آئے گا کون جیتا کون ہارا زیادہ وکیٹ زیادہ چوکے زیادہ چکے ہائیئر سکور سب سے زیادہ رن سب آئے گا کہاں پہ ہوا کیا جواب اس کا جواب ہو جاتا ہے چار چکے چوتھا ایڈیشن تھا یہ چار ایڈیشن پہلا ایڈیشن ایڈیشن پہلا ایڈیشن دوسرا کرناتکا تیسرا اتر پردیش پھر پنجاب یونیورسٹی چلی ڈیش was the mascot for خیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز تو اس گیمز کا میکس کون ہے بتائیں موگا موگا تھا ایک indian bison موگا کا مطلب ہوتا ہے کونکنی بھاشا بولی جاتی ہے موگا کا مطلب ہوتا ہے پیار ٹانک ابھی 19th icc 13th icc cricket world cup ہوا تھا اس کے mascot سے 2 blaze ایک لڑکی تھی تانک ایک لڑکا تھا ویرہ منگ گئی ابھی 6th خیلو انڈیا youth games ہو تمیل نڑو میں مطلب ہوتا ہے تمیل بھاشا میں بہادر مہلا تو یہ وہاں پہ تھی اور اسٹ لکشمی ہے اس کی اسٹ لکشمی ایک butterfly ہے اسٹ لکشمی ایک تتلی ہے جان رکھیں گے very important چلی یہ ہاں اس کا ایک better چیز ہے اس میں آپ number of athletes نہیں گنیں کیونکہ ان کو خودی بھی نہیں پتا total کتنے تھے انہوں نے کیونکہ official ان کی site سے اٹھایا میں نے یہ لکھا ہے انہوں نے around 4500 athlete یہ تو کوئی sensi نہیں around 4500 ہے اس میں universities بھی لکھی ہوئی ہے over 200 universities اس میں نہیں ہم لکھیں پڑھیں جیسے پکل یہ پجابی میں آگیا تو question کیا ہے یہ لکھا ہے کہ کہ کھا کی swimmer ہے پتی سرے جو اتھکل university میں بھی پڑھتی ہیں وہ یہاں کی best female athlete رہی یہ ہے question تو پتی سرے پڑھتی ہے اتھکل university میں اور پتی سرے کھاں سے بلونگ کرتی ہے اوڈیشا سے ہی بلونگ کرتی چلو اگلا جین وشوی دیالے کے ڈیش کے تیراک جیویر مائیکل ڈیسوزا چار سورن کے ساتھ سب سے سفل پورش athlete رہی یہ بھی اسی طرح سوال ہے جیویر مائیکل ڈیسوزا جین university سے کہاں سے بلونگ کرتے ہیں جین university آپ کو بتا دو زیویر مائیکل ڈیسوزا کہاں سے گوہ سے بولیوڈ مووی دیکھ سوال ڈیسوزا اگرہ نا یہ گوہ سے ہوتے ہیں تو زیویر مائیکل ڈیسوزا جین university جو کرناتکا میں ہیں وہ گوہ سے ہے یہ سب سے successful male athlete رہے چلیے کس دیش نے remote sensing اور imaging سیٹلائٹ پارس ایک کو لانچ کرنے والا دیش کون سا ہے اراک ایران اراک نورت کوریا ایجپٹ ایران تھک گئے کیا بس تھوڑا سا اور بچا ہے آج کرواتا کل کرواتا ہی تو میں ختم کروانا ہی بتاؤ تو جواب اس کا ہو جاتا ہے گائز یہ کیا ایران نے چلی اگلا تو ریموٹ سینسنگ اوپگر پارس ایک پرکش 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 کو help کرنے والا وستو ٹوچن کاسمو ڈروم تھا تو وستو کو کیا لکھا ہے پڑا بھی جارہ وستو کنی کسی بات یہ ہے کیونکہ ایران اپنے نہیں کر سکتا تھا تو ایران کی مدد کی ہے کسی دیش نے اپنے وستو کنی کاسمو ڈروم سے پارس ایک کو لانچ کر کے تو کس نے کیا لانچ سب بچوں کو پتا ہے رشیہ کو ہے نا رشیہ نے کیا ہے یہ لانچ چلی question پڑھ مزا آج کرنسی کیا ہے ایران کی سر سر یہ تو سر پڑھا پڑھا ہے نہیں آپ نے سر 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 یہ نہیں پڑھا آپ نے بتاؤ کرنسی کیا ہے ایران کی کرنسی ہو جاتے ایران کی ایران ریال ٹھیک ہے دھیان رکھیں اگلا پرسید پورا تتو یعنی رینون آرکی 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 شری ڈاکٹر آرون کمار شرما کا دھیان ہو گیا کہا پہ تو ایمپورٹن کیوں کیونکہ رام مندر بنا ہے اس کے لئے جب الہاباد ہائی کوٹ نے کمیٹی بنائی تھی جا کر بابری مسجد میں خودائی کر دیکھو کی سچ میں نیچے مندیر ہے کیا تو اس team کے سینئر موسٹ میمبر تھے آرکی 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 رائی سکتے مجھے لگتا آرکی 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 جواب اس کا ہو جاتا ہے 36 گھر کی capital رائی پور میں مدھی پردیش کیوں لکھ دیا تو 36 گھر کی capital رائی پور میں دہانت ہو گیا پدم شری عرون کمار شرما جی کس دیش نے 2024 میں کس دیش نے کون سے کلب نے 2024 میں اپنا پرو کبڑی لی کا پہلا ٹائٹل جی تھا بتائیں excuse me چل بتاؤ کون سے کلب نے 2024 میں اپنا پہلا پرو کبڑی لیک ٹائٹل جی بتائیں سو جب آپ سب کو پتا ہوگا کون سا پونیری پلٹن نے پونیری پلٹن نے جی تو اب یہ بتاؤ کہ مجھے کون سا ایڈیشن 2024 میں ہو رہا تھا میں بہت بڑی ایڈیشن بنا کے لائے ہوں جیسے IPL کے پڑھتے ہو نا تم جی لگا کے یہ بھی پڑھ ہوگے بتاؤ پرو کبڑی لیک کا کون سا سنسکرن 2024 میں کھیلا گیا تھا یاد کرو پیچھے بڑا بڑا ایسے بنا ہوا تھا دس ایڈیشن کھلا گیا تھا کون جیتا پونیری پلٹن پیچھے بن سکتے یہ میں نہیں بنایا خود ریڈن کرنی آپ کو یہ بتاؤ نیم لکیت میں سے کس کے پاس سب 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 زیادہ کس کے پاس ایک پاس تین ٹائٹل ہے چلو ایک اور ہنٹ دے دیتا ہوں ایک ٹیم کے پاس دو ہیں باقی سب ایک 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 ہی ہوا ہے سب سے زیادہ پرو کبڑی لیگ ٹائٹل ہو جاتا ہے دوستو پٹنا پائی ریٹس کے پاس سب سے زیادہ ہیں تین چیمپئن پونیری پلٹن پہلی بار جب ہوا تھا 2014 میں جائپور پنگ پین پین جیتا تھا اور اس کا سلوگن ہو جاتا ہے چلو بتاؤ پرو بولیں گے سر پلیز چھوڑ دو ہو گیا سر اتنا نہیں پڑنا ہم نے تو بتاؤ کہاں کیا گیا تھا یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا آگے کے لئے دھیان رکھیں گے گاچی بولی انڈور سٹیڈیم ہائدراباد میں کھلا گیا تھا کتنی ٹیمز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا پرو کبڑی لیگ 2014 چوبیس کے اندر اب جیسے میں نے بولا ایگزامینر کے لئے آئی پیل پی کے لئے الگ نہیں ہے اب کیا پتا ایگزامینر آپ کا وہ جو کرکٹ دیکھتا نہ ہو کبڑی کا فین ہو کبڑی کا فین ہو کبڑی تو کتنی ٹیمز نے بھاگ لیا تھا تو یہ رہا اب تک پٹنا تو ان سبی کے پاس ایک ایک ٹائٹل ہیں تو پہلے چار ایڈیشن تک آٹھی ٹیمز ہوا کرتی تھی اس کے بعد اب ٹوٹل بارہ ٹیمز اس میں بھاگ لیتی ہیں پرو کبڑی لیگ کے اندر چلی اگلا چاپچر کٹ محصف نیم لکھت میں سے کس راج میں منایا جاتا ہے ہنٹ دے دیتا ہوں ان کے مکھے منطری کا نام ہے جن کی پارٹی ہے مطلب زورم پیپل مومنٹ ان کے گورنر کا نام ہے بتاؤ کونسی سٹیٹ میں منایا جاتا ہے کم بھم پتی تو یہ منایا جاتا ہے گائز مزورم کے اندر دھیان رکھیں کہ ابھی الیکشن ہوا تھا مزورم میں ہوا تھا راجستان میں 36 گھر میں مدی پردیش میں تی لنگ نام تو یہاں پر جیتے تھے لالڈو ہو ماجی دھیان رکھیں کہ کچھ اس پرکار کا فیسٹیول تھا کہا جاتا ہے میزورم کا سب سے بڑا فیسٹیول ہوتا ہے اس پر بس کوششن نہیں بنایا میں نے تو ٹیو انہوں نے ریپلیس کیا کوسیا نٹانو کو بہت بڑی اثر اگلا پہلے made in india astds ٹگ کا اُدھگھاٹن کس نے کیا بتاؤ پہلے made in india astds ٹگ کا اُدھگھاٹن کس نے کیا ہم نے بتایا تھا کیا ہوتا ہے بھئی بڑی بڑی کشتی بڑی چھوٹی کشتی ہمارے سبی کو پتا ہے کون ہو جاتے ہیں سربانند سونو بلکل یہ رہا ٹگ چلیے تو پہلی made in india astds ٹگ یعنی یہ ہم بات کر رہے ہیں ارے جواب آگیا یہ ٹگ ہے ocean grace اس کا نام ہے تو اسے کس نے بنایا تو اسے بنایا تھا کوچین شپیاد limited کوچین کوچین شپیاد limited کوچین میں نام میں لکھا ہو ہے یہ پرانا نام ان کا کوچین شپیاد limited کوچین نے بنایا تھا چلیے تو under green ٹگ ارے یار کیا گھڑ بڑ کری ہے میں نے یہاں پر وہ آنا تھا blank تو green ٹگ transition program کے تحت aim ہے 50% جو ٹگ ہیں ان کو green میں بدل دیں 2030 تک green میں ہر paint نہیں کریں گے ہم بلکل as well as I use minister بلکل لہ پا مدرہ تو green paint نہیں کریں گے ایسا کہا ہے کہ ہم جیسے پیٹرول use کرتے ہیں ایسا کچھ کرنی کوشش کی جاری ہے خطرناک نہیں سوچو چلنے والی کشتی پانی اور بجلی چلی 2030 تک چلی بس ختم ہونے والا حال ہی میں RBI نے بولا کہ کچھ کنسرنس ہیں اس کے چکر میں اب آپ gold loan کو sanction نہیں کر سکھو گے تو RBI نے کس کو بول دیا بس رکھ جا بتاؤ RBI نے کیسے بولا ہو تو پرانے gold loan اس کو سرویس کرتے رہو اس کا تم interest لیتے رہو جو بھی کرنا ہے لیکن نئے gold loan سانکشن نہیں کر سکھو گے تو بتاؤ کس کے ساتھ کیا یہ کیا IIFL finance کے ساتھ ہے IIFL finance کے ساتھ یہ کیا ہے چلی اگلا کس دیش دکشن امریکی دیش کون دکشن امریکی دیش نے حال ہی میں ڈینگو کے کارن سواست اپاد کال گوشت کیا ہے کہہ رہے کہ پچھلے آٹھ ہفتے سال کو شروع دو مہینے ہوئے ہیں تو تیتیس ہزار سے زیادہ کیسیز آ چکے ہیں 32 سے زیادہ موت ہو چکی ہے ڈینگو کے چکر میں سوری ڈینگی بولیں گے سور آپ کو بھی نہیں پتا ڈینگی ٹھیک ہے تو ڈینگی کے چکر میں کر دیا ہے میں نے آپ کو بتایا کون سے مچھر سے ہوتا مچھر کا نام کہ ایڈیس ایجپٹی ہے نا تو اس کا جواب کیا ہو جائے گا پیرو تو پیرو نے کر دی ہے اور یہ ہے ایک ساؤت امریکن کنٹری پیرو کی کرنسی ہے چلی بھارتی نو سینہ نے مینی کوئی دویب پر ایک نیا بیس آئی این ایش چالو کیا ہے تو بتاؤ مینی کوئی آئی لینڈ پر کون سا چلیے بھارتی نو سینہ نے مینی کوئی دویب پر ایک نیا بیس آئی این ایش چالو کیا ہے کیا نام ہے دویب بیس کا تو اس کا نام ہو جاتا ہے آئی این ایش جٹائیو تو بلکل اگلا مینی کوئی دویب ہے یہ لکش دویب کی راجدانی کعوارتی کے دیش میں ستھت ہے تو اس کے ایش میں ہے اس کے نورت میں ہے اس کے ساؤت میں ہے سر یہ کیسا بےہود سوال ہے یہ سوال آیا ہوا ہے اور آج کل کیونکہ لکش دویب بہت ہو رہا ہے اور مینی کوئی کے اوپر بیس بنا دیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میں نے کیا بولا تا سب سے 9 ڈگری چینل مینی کوئی دویب کو مکھے لکش دویب سمو سے الگ کرتا ہے کیا بات ہے اس کو بھی ہائیڈ نہیں کیا گیا گیا یہ پوچھنا تھا میں نے کون سا ڈگری چینل لکش دویب اور مینی کوئی کو دوستو 9 ڈگری چینل ٹھیک ہے چلی آل رائٹ بچا ہے لاشٹ کوئی سن کون سی منسٹری ویتی ورش 2023 24 کے دوران خاتھوں میں شروع شرش پردرشن کے لیے کس منترالے کو پورسکار سے سممانت کیا گیا ہے آپ کو فوٹو سے یاد ہوگا انراغ تھاکر کی فوٹو تھی بٹا دو فٹا فٹ انراغ تھاکر کا منترالے کون سا ہے ہوم سر مجھے پتا امیت شاہ کا نہیں ہے الیکٹرونکس مجھے پتا ہے اشوینی شاہ کا ہے الیکٹرونکس اشوینی ویشنف صاحب کا ہے حردیب سنگھ پوری کا ہے تو بچا انفرمیشن انڈ بروڑکاسٹنگ منسٹری کو بولا ہے کہ کیا بات ہے انراغ کیا بات تو یہ تھی گائز کلاس پی ڈی ایف آپ کو مل جائے کی چینل کا نام ہے گگن سر کرنٹ فیرز ٹھیک ہے ڈنڈیل باقی جاتے جاتے بیٹا بہی ہے کسی بھی اگزام کو سوچا ہو ہے صرف سوچو مت پیپر کو پاس کرنا ٹھیک ہے میں کل بھی سمجھا تھا موقع ہے گوانا مت ضروری نہیں کہ ایک سال ویسٹی کرنا ہو کل جب اگر جو سٹوک والے آپ کو بلائیں تو ضروری تھوڑی بتانے کہ میری جنگی میں سٹرگل رہی یہ بھی بول سکتے تھی میری سر خوش سی بھی سی 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 تو ایسی بول سکتے نا جا کہ نہیں تو جب میں گیا تھا جو سٹوک میں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا سٹوری بتاؤ ایک بار تو میں نے ایسے بتا ایسے بتایا تو کیا سر جو سٹوک کی ویڈیو دیکھئے آپ نے تو جو سٹوک میں ایسے ہوتا ہے دو تین تران آپ کو دیکھنے کو ملیں گے ایک ریگ سٹو ریچ بہت ہی گریب تھے بہت امیر ہو گئے ایک سٹرگل کی سٹوری آپ نے بڑھیا کیا تو مجھے سسی کا پیپر نہیں دیا پہلے ہو نہیں رہے تو کافی سارا وہ تھا تو جب جب جو جو سٹوک میں ضروری تھوڑی آپ کو بھی سٹرگل بتانی ہے تو گائیس اسی طرح پیپر بہت سارے ہیں تیاری کرنی بہت ضروری ہے ماننا میری بات گائیڈنس ضرور لینا ٹھیک ہے لیکن کلاس ضرور لگانا کرنٹ افیر کی چاہیے فاؤنڈیشن نہیں ہوتی math reasoning english کی فاؤنڈیشن آپ کے لئے ضروری ہے basic word ہوتے ہیں جو suffixes اور prefixes آپ بتا دیتے ہیں کی کیا ہے پولی پولی کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں یہ پتا ہونا چاہیے یہ بیسک میں آئیں گے آپ کے تو چاہے کوئی live class ہے کسی بھی کوئی بھی رہ جاتی ہے پرانے جو بیعت جا چکے ہیں آج تک اور ساتھ ہی دھیر ساری تیش یہ سبی الگ سے آپ کو جانا نہیں پڑتا اسے کہتے ہیں بینک مہا پیک کیا کہا جاتا ہے اسے بینک مہا پیک اگر آپ تیاری کر رہے ہو آپ ادھر ادھر بیچز میں مت ایڈمیشن لو بہت بہت بیوکوفی کر رہے ہو کیونکہ بینک مہا پیک سلیوشن ہے live class ملے دو سائز میں مل سائز مطلب ایک چھ مہینے بانتی کیونکہ چھ مہینے میں سرف پری ہوگا پیسے نہیں تو گائز بارہ مہینے پر ٹچ کرنا ہے ہم کو اور یہاں پر ہم پر دیکھیں اگر 19,532 دکھاتا ہے پھر اپلائی کر دیں اگر کمپنی ڈسکاؤنڈ کر سکتے ہیں ایک ڈسکاؤنڈ کورٹ بتا رہا ہوں اس کو دھیان میں رکھنا وہ ڈسکاؤنڈ کورٹ ہو جاتا ہے ی383 ی383 یہ دیکھ بہت ہی سیمپل اس پر کلک کیا میں نے جیسے ہی تو یہ دیکھو ویب سائٹ پہ پڑ گیا میرے 4492 کا بہت زیادہ ہے چلی آپ کو لگ رہا ہے زیادہ ایک اگر آپ میرے کو ایسا انسٹیٹوٹ دکھا دیں جس نے اڈا 24 سے زیادہ آن لائن میں ریزلٹ دیئے آن لائن مجھے بتا دو کہ اتنا ریٹ ہو اور ملے گا ہی نہیں اکیلے اکیلے تیچر آپ کو بول دیں گے کہ میں اس کی سیلیکشن کر رائی تھی یہ سیلیکشن میرے بچہ بول بھی دے گا کیسے بولتے ہوں اکلو تے اکلو تے تیچر تے یہ صرف اڈا 24 سیلیکشن کرنا نہیں آ رہا میں نے اسے لنک بھیجا سر لنک کلک کرنے کے بعد اب میں نے کہا بیٹا ویو آفرز پہ کلک کر سر اب میں نے کہا وہاں پر کوڈ بھر دے y383 سر کہاں بھروں میں کہا وہاں پر ہوگا اپلائی کوپن کوڈ بھر دیا اب مطلب کر مطلب ہمیں چار پانچ سال سے پڑھ رہے ہو نرسری کے جی ملا کے بار بھی تک چودہ سال ہوگے گرائی ہو گئے آپ سولہ سترہ ساتھ میں coins لگ جائیں 4300 کا پڑ جائے گا اس کے بعد continue کرنا ہے بس اپنا نام بھرنا ہے اپنا نمبر اور email ID جس ID پر چاہتے ہیں میری classes چلیں that is it چلیئے آگے کی دو کو پتا مہا پیک پلیز ٹیل آگے کی دو کو پتا پتا نہیں کیا ملتے ہیں کل صبح all the best جائے ہند جائے بھار